بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ میں تمام اہل ایمان سے کہنا چاہوں گا کہ رمضان میں سہری کا وقت ختم ہونے پر فجر کی آزان ہوتی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزان کے درمیان کھاتے پیتے رہنے سے روزہ نہیں ٹوکتا اور وہ آزان ختم ہونے تک چائے پی لیتے ہیں پانی کا گونڈ بر لیتے ہیں کچھ لوگ شیئرٹ کے کش لگا لیتے ہیں یاد رکھیں جو آزان سہری کا وقت ختم ہونے پر شروع ہوئی ہے اس میں کچھ بھی کھانے پینے سے روزہ نہیں رہے گا یہ احتیاط کرنی ہے ورنہ روزے ضائع ہو جائیں گے بڑی توجہ دیجئے گا سہری کا وقت ختم ہونے سے ایک دو منٹ پہلے ہی اپنے آپ کو روک لیں تاکہ آپ کا روزہ ضائع نہ ہو دوسری بات پورے رمضان کی کھٹی نیت نہیں ہوگی ہر روزے کی الگ نیت نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ سہری کے لیے اٹھے ہیں یہی نیت ہے مگر بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا دل کا ارادہ ہونا چاہیے زبان سے کہہ لیں جس طرح وہ الفاظ کہے گئے حالانکہ یہ الفاظ گرامر کے لحاظ سے درست نہیں آپ اردو میں کہہ لیں کہ میں کل کا روزہ کیونکہ ابھی پو نہیں پھٹی ہے صبح صادق نہیں ہوئی ہے تو میں کل کے روزے کی اور پو پھٹ چکی ہے تو میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں ہر روزے کی نیت الگ ہوگی پورے رمضان کی اکھٹی نیت نہیں ہو سکتی تیسری بات روزے کی حالت میں توت پیس کا استعمال نہ کیجئے گا کیوں اس میں رنگ بھی ہوتا ہے ذائقہ بھی ہوتا ہے تھوک میں مل کر رعاب میں مل کر اگر وہ حلق سے نیچے چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا کوشش کیجئے روزے کی حالت میں مسواک کیجئے تاکہ آپ کا روزہ زائع نہ ہو چوتھی بات ہم لوگ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ڈراما دیکھنے فلم دیکھنے کوئی گیم کھیلنے میں لگا لیتے ہیں ٹائم پاس کرنے میں یہ روزہ عبادت کے لیے ہے کیونکہ روزے کا حق نہ پہچانے تو پھر وہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے روزہ بہت بڑی نیکی ہے اس کی قدر کریں روزے کی حالت میں ایسے کام کوئی نہ کیجئے جو روزے کو ضائع کر دیں یا اس کا ثواب ختم کر دیں تراوی ہر روزے کے ساتھ ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہر روزے کے ساتھ یہ جو تین پانچ چھے سات دس روزہ تراوی ہوتی ہیں یہ اس لیے کہ آپ ایک جگہ قرآن کی سماعت کر لیں اس کے بعد اپنی سہولت سے جب چاہیں نماز پڑھ لیں لیکن تین دن پڑھ لی قرآن سن لیا اب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور یہ تراوی کوئی ضروری نہیں ہے تو اس کو ہلکا سمجھنا یہی تو خرابی ہے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے جانور کی یا جاندار کی ایسا نہ کیجئے ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالیے کبھی مجبوری ہوئی ٹوپی نہیں ہے پڑھ لی لیکن آپ کہتے ہیں جی بغیر ٹوپی کے بھی ہو جاتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے کیوں نہیں پڑھی صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی اولیاء نے کیوں نہیں پڑھی کیا انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا تو کبھی نہیں ہے اور بات ہے عادت نہ ڈالیے بلکہ امامہ باندھ کر پڑھنے پہ تو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے تو یہ مسجدوں میں جو پلاستک کی یا دوسری ٹوپیاں یہ اسی لیے رکھی گئی کہ آپ کو احساس ہو حالانکہ پلاستک لباس نہیں ہے وہ مکروہ ہوتا ہے مگر آپ کو احساس دلانے کے لیے تو کوشش کریں مسجد میں جائیں ایسا لباس پہن کر جس کو پہن کر آپ یہ احساس کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں مسجدوں کے تقدس کا خیال رکھیں مسجدوں کو آباد کریں یہ کچھ ضروری باتیں آپ کے لیے بتائیں تاکہ آپ کو یاد رہیں اور آپ اپنا روزہ ضائع نہ کریں موسیقی